بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے جی میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر قریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے جو ایمان میں رکھیں آپ لوگوں کی ہر جائز قوائشات کو پورا کریں جتنے بھی مومن مسلمان ہمارے ملک میں بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفائی کام لاتا فرمائے آمین سمامین میری چینل میں آپ سب کا ویلکم بیک ہو گیا جی چلتے ہیں ہم اپنے ویلوگ کی طرف تو آج ہی ہمیں آپ کو اپنی رمضان کی پریپریشن دکھا رہی ہوں جس میں سب سے پہلے میں نے سٹارٹ کی ہے اپنے کچن کی کلیننگ آپ کو پتا ہے رمضان جب شروع ہونے والا ہوتا ہے تو ہر بندہ ہی اپنے گھر کی جو ہے وہ ڈیپ کلیننگ کرتا ہے تو میں نے جو ہے وہ اپنے کچن کی ڈیپ کلیننگ آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ جو میں آپ کو سپری دکھا رہی ہوں ایسٹرونیش والوں کا یہ بہت ہی میں ایک بار پہلے بھی اس کو یوز کر چکی ہوں بہت ہی زبردست قسم کا سپری ہے اس کو یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی دیل لگا کے پانچ منٹ کے لیے آپ نے یہ پانچ منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں اس کو اور زدی زدی چکنائی میل جو بھی ہوگی وہ آپ کی نہ ہٹ جائے گی یہ میں زیادہ تر میٹرو سے بڑھ جیس کرتی ہوں آپ کو بھی اگر میں کہیں قریبی سٹور ہو کوئی بڑا مارٹ ہو تو وہاں سے بھی آپ کو یہ مل سکتا ہے وہاں سانی تو اب میرا کچن دیکھ رہے ہیں تو یہ کتنا میسی ہو رہا ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلی ڈیلی کلیننگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک تو میرے بچے سکول گوئنگ ہیں اور ایک جو میرا چھوٹا بی بھی ہے اکثر آپ لوگ ویلوگ میں دیکھتے بھی ہوں گے وہ تو کچھ بھی کام نہیں کرنے دیتا مجھے ابھی یہ نیچے کی کیمنٹ جو ہے یہ میں نے کلین کرنے ہیں ابھی صرف میں نے اوپر کے ہی جو اوپر کا جو ماربل ہے بس اس کی صفائی کی اور چولے وغیرہ کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر جو ہے وہ میسی ہو رہا ہے دیکھنے میں ایسا لگے گا جیسے بطنی مہینوں اس کی صفائی نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ اوپر اوپر کرتے رہتے تھے لیکن ڈیپ کلیننگ نہیں ہوئی مطلب چیزیں ویزیں ہٹا یہ پہلے جو ہے میں نے یہ والا یوز کیا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسٹرونش والوں کا جو اسپری ہے پہلے میں نے یہ یوز کیا ہے اس کے بعد ابھی میں یہ لیکن وہ ملٹی ملٹی تھا مطلب ہر چیز پہ وہ یوز ہو جاتا تھا یہ بھی اچھا تھا اور اب یہ دیکھ سکتے ہیں کس قدر یہاں پہ ماربل کے اوپر کالک جو ہے وہ جمعی پڑی ہے لیکن یہ ایک جھٹکے میں جیسے ہی میں لگاؤں گی نا تو ایسے ماشاءاللہ یہ وہ جاتا ہے نا جیسے کوئی جادو ہو گیا تو بس یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا انسان جو چھوٹا بی بی ہے اس کے ساتھ آپ گھر کا کھانا وانا یا برطن وغیرہ دھونا یہی آپ کر لیں یا بچوں کو سمحال لیں تو وہی بہت بڑی بات ہوتی ہے جو ریگلور روٹین کی ہماری جو کام ہوتا ہے صفائی وغیرہ جھاڑو پوچا برطن کھانا پکانا بس وہی ہو سکتا ہے زیادہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر بچوں کو سمحالنے والا کوئی بندہ ہو ساتھ میں تو پھر تو ہو سکتا ہے لیکن ہزبنڈ جو ہے وہ میرے ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں دو سارا دن میں نے خود ہی بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور کام بھی دیکھنا ہوتا ہے تو ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی میرے سے تو یہ ہوتا ہے کہ بس ایک ہی بار اکٹھی جو ہوتی ہے وہ ڈیپ کلیننگ ہو جاتی ہے ابھی جو ہے رمضان آنے والا تھا تو میں نے کہا چلیں ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں اور اس کے کچھ آئی ڈیاز جو ہے وہ آپ کو بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کس طرح ڈیپ کلیننگ کی اب یہ دیکھیں جو سپری ہے یہ میں اس کو ہر جگہ مار رہی ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس قدر چکنائی اور میل جو ہے وہ جمی بھی ہے لیکن یہ فوراں سے اتر جائے گی اس میں آپ کو کوئی بھی وہ رگڑائی کرنے کی ضرور نہیں ہے کہ آپ اس کو رگڑیں گے زیادہ تو بہت زیادہ آپ کی فورس اپلائی نہیں ہوگی جیسے پہلے یہ نہیں تھا تو میں زیادہ رہی ہوتا تھا سرکے وغیرہ ڈال کے وہ جو یوٹیوب کے اوپر کافی وہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وم وغیرہ ڈال کے اس کو وہ لیکن اس میں کافی فورس جوتی وہ اپلائی ہوتی ہے لیکن جب سے میں یہ لے کر آئی ہوں تو مثلا لائف کافی اسی ہوگی جتنا بھی میلہ ہونا میرے دل کو ایک تسلیح ہوتی ہے تو چکا چک جو ہے وہ ہر چیز ساف ستری ہو جائے اب یہ چولا دیکھ سکتے ہیں آپ چاہے وغیرہ گر کے تقریباً کس قدر گندہ ہو چکا ہے تو یہ بھی اسی طرح ماشاءاللہ سے ساف سترہ ہو جائے گا تو میں اپنا جو ہے پرسنلی جو ہے وہ میں آپ کو ریویو جو ہے اس چیز کا دیتی ہوں کہ آپ اگر اس طرح آپ کا بھی جو ہے وہ ڈیپ کلیننگ آپ کی ریگولر روٹین میں نہیں ہو سکتی تو ویکلی یا منتلی ہوتی ہے تو آپ یہی والا جو ہے وہ کچن سپری جو ہے وہ آپ یوز کریں تو آپ کی بہ آسانی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا یہ تقریباً میرے آدھے سے پونہ گھنٹا جو ہے نا انف آپ کو بتا رہی ہوں اس میں جو ہے نا میرا یہ جو ہے کلین ہو گیا اب یہ دیکھیں میں نے چولا اور کانٹر کانٹر ہی ٹیبل جو ہے وہ سیٹ میں نے ساف کر لیا اب یہ جو چولے کے پیچھے جو چکنائی والا حصہ ہے یہ میں اس کو کلین کر رہی ہوں اور اوپر جو دیوار ہے آپ کی آپ اس کے اوپر بھی اس کو اچھی طرح جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر میسی ہو رہا ہے میرا نا کیچن تو ابھی آپ کو ایسے جیسے جادو کی چھڑی نہیں گھما دیتے لیکن یہ ویسے ہی ہو جاتا ہے اس سے نا تو پھر میں نے وہ تقریباً کلین کر لیا اس کے بعد یہ جو ہے مسالے والے ڈبے جو ہیں میں یہ کلین کر رہی تھی لیکن یہ ہے کہ میں زیادہ مسالے اس کے اندر رکھتی نہیں ہوں کیونکہ پتہ نہیں کیا میرے کچن میں مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے مطلب گرمی کی وجہ سے بہت جلدی مسالوں کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں تو زیادہ جو مسالے ہیں نا میں ان کو فریج کے اندر ہی رکھتی ہوں بہت کم جو ہوتے ہیں نا تھوڑے تھوڑے سے دو دو تین دن دن کے میں اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈالتی ہوں ڈبو کی اندر نا یہ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے کاؤٹر ٹیبل جو ہے وہ میں نے کس طرح جو ہے وہ میں نے کلین کی ہے ماشاءاللہ اور ابھی جو ہے یہ والی ہم نے شیر جو ہے لے کر آئے تھے لیکن میں نے سمجھی تھی کہ یہ نا خود بخود چپک جائے گی کیونکہ میں نے یہ فرس ٹائم ہی لی تھی جو لوگ جوس کرتے ہیں ان کو تو زیادہ پتہ ہوگا کہ یہ چپکتی نہیں ہے ہم نے بہت کوشش کی اس کو کھیڑنے کی تو وہ پورا ہی خراب ہونے پہ آ گیا تھا تو پھر میں نے جو ہے اپنی husband کو بولا میں نے کہا کہ نہیں یہ نا آپ اس میں نا وہ جو ڈبل ٹیپ ہوتی ہے وہ apply کر کے تو اس کو چپکا دیا اب یہ دیکھیں یہ اٹ چکا ہے یہ سویا ہوا تھا اس ٹیم جب میں کام کر رہی تھی نا تو ابھی فوراں سے تنگ کرنے کے لیے آ گیا تو یہ ہے کہ پھر میں نے بولا اپنی husband کو کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ چپکائیں کیونکہ چولا جو ہے وہ ہم نے اس کا پائک نہیں اتارا تھا تو ایزٹیز اس کو اٹھا کہ اس کے نیچے سے صفائی کی تھی نا تو میں نے کہا کہ یہ آپ لگائیں اور چپکا دیا نا اس کو بطلب جو oily oily area تھا نا جہاں پہ ہم لوگ زیادہ oil وغیرہ آتا ہے جہاں پہ زیادہ چکنائی آتی ہے تو وہاں پہ ہم نے جو ہے نا اس کو وہ کر دیا بچھا دیا چپکا دیا تو اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں چینی کے اور پتی کے جو ڈبے ہیں نا یہ حمد نہیں تھی کہ ان کو لیکن ایک انسان دیکھ دیکھ کے بھی چیز کو اکتا جاتا ہے یار چلو اس کو بھی صاف کر کے رکھی دیں گے جب ہمارے پاس ٹائم ہوا لیکن یہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تو یہ میں جار لے کر آئی تھی تو کچھ اتنے مہنگے بھی نہیں تھے میرے خواب میں بڑا والا دو سو سمتنگ کچھ تھا اور چھوٹا والا ڈیڑھ سو تک کا تھا نا تو میں نے کہا چلو ایک چینی کا اور ایک پتی کا جو ہے جو ہمارے سامنے فرنٹ پر بلکل ہوتی ہے نا رکھ نہیں ہوتی ہے تو یہ میں جو ہوں نا اس کو کر لیتی ہوں اور آئل جو ہوتا ہے وہ میں پاؤچ والا آئل ایفا کا جو ہے وہ یوز کرتی ہوں اسے ہی ہوتا ہے کہ کارٹن جو ہوتا ہے میں فائیو کیجی والا لے کر آتی ہوں تو وہ میں رکھ دیتی ہوں پھر یہ جو ایک ایک پاؤچ ہوتا ہے نا وہ نکال کے سامنے فرنٹ کے جس طرح بھی یہ میں نے ایفا والوں کا رکھ دی ہے تو یہ سامنے جو ہے میں رکھ دیتی ہوں اس کے بعد جی پھر ہم لوگوں نے جب کچن کلینگ کر لیا تو پھر میں کھانے کی طرف آئی تقریباً شام جو ہے وہ ہماری ہو چکی تھی تو پھر میں نے جو ہے مطر اور چکن جو ہے وہ بنایا مطر چکن جو ہے نا اس کی سہولت بہت ہو جاتی اگر آپ مطر کو ہیں پہلے چھیل کے فریز کر کے رکھ لیں میں نے اپنی رمضان پریبریشن میں آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے مطروں کو فریز کر دیا تھا تو بس وہ کام اس میں اتنا ٹائم بھی لگ چکا تھا اور محنت بھی اتنی اور چکی تھی کہ بس ہمت نہیں تھی کہ کچھ اور بھی ہم محنت والا کام کریں تو میں نے کہا بس یہ مطر جو ہے نا ہمارے تیار ہوئے پڑے میں ہیں تو جلدی سے مطر اور چکن کا سالن جو ہے وہ بنا لیں اس کے بعد آج رات بارہ بجے جو تھی مطلب بارہ بجے کے بعد میری بیٹے کی جو بڑے سٹارٹ ہوگی تھی چھوٹے بی بھی یہ تو ماشاءاللہ وانیر کا ہوا تھا اس کا ویلوگ بھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا بڑے کا اگر کسی نے نہیں دیکھا تو پلیز جا کے ضرور دیکھ لیجئے گا تو یہ میرے بڑے بیٹے کی بڑے جو ہے وہ تھی رات بارہ بجے سٹارٹ ہوئی تھی تو کیک جو ہے یہ حزبند لے کر آئے تھے لیکن یہ کچھ مجھے خالی خالی سا لگ رہا تھا تو میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دوں تو یہ چوکلیٹ جو ہے یہ اور کچھ وہ بچے میرے کہتے ہیں کوئنس جو چوکلیٹ ہوتی ہے سکے والی چوکلیٹ جو ہے وہ ان دونوں سے میں نے جو ہے اس کو اچھے سے ڈیکوریٹ کر دیا تھا اور یہ بہت پیارا لگ رہا تھا اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہوئی تھی اگر آپ کے پاس بھی اس طرح جو ہے وہ کیک سیمپل آچھا تو آپ کو بھی اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم اس کو خود سے بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں پہلے کچھ جو ہے وہ کیک بناتی تھی مجھے بیکنگ کا بہت زیادہ شوق تھا لیکن بس یہی بات ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے انسان وہ کر نہیں سکتا تو بس یہی ہے کہ ابھی تیار میں نے منگوا دیا تھا انشاءاللہ جب چھوٹا بی بھی بڑا ہو جائے گا تو میں آپ لوگوں سے اپنے کیک کی ریسیبیز جو ہے وہ ضرور شیئر کروں گی میں خلق میں لاسٹ پریویس جو میرے بہت پہلے کے ویلوگ تھے اس میں میں شیئر کر چکی ہوں آپ لوگوں سے جو ہے اپنی روٹین ویلوگز اور کوکنگ کی جو ہے وہ ریسیپیز اور یہ کیک بیکنگ جو میں نے کی تھی وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر چکی ہوں چلا دلا آگے بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو جی پھر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو بڑے کا کیک ہے یہ ہم نے بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کیا مطلب میرے جو بیٹے ہیں بیٹا ہے اس کے فرنڈز کے ساتھ ہم نے سیلیبریٹ کیا رات بارہ بجے تو وہ ہماری بلڈنگ کے اندر ہی ہیں نیبرز ہیں ہمارے تو ہم نے انہی کے گھر پہ جا کے کیک لے گئے کیونکہ چھوٹا بی بی جو ہے وہ سو رہا تھا تو ہم نے کہا چلو جی ہم وہیں پر ہی جاتے ہیں کیک لے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں وہ بچوں بچوں کے ساتھ ہی خوشی سے اپنی سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ویسے یہ والی ویڈیو جو ہے وہ کافی میری لیندی اور بڑی ہو گئی ہے میں ہمیشہ جو ہے چھے سے سات مند کی مبام مشکل ویڈیو اتنے ہی ڈالتی ہوں اتنی بڑی ویڈیو میں نے کبھی بھی نہیں ڈالی میں نے یہی سوچا تھا کہ میں دو الگ ویلوگ جو ہے وہ ایڈٹ کروں گی ایک جو ہے وہ دیپ کچن کلیننگ کا اور ایک جو ہے وہ بڑے کا لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں اس بار سب لوگ ہی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں بڑی بڑی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس بار میں ایک ہی جو ہے وہ بڑی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں پہلے میں اس ویسے نہیں کرتی تھی میں کہتی تھی اکثر لوگ جو ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں ایک ہی چیز بار بار دیکھ دیکھ کے یا سن سن کے تو اس لئے میں چھوٹی چھوٹی ویڈیو ہی اپلوڈ کرتی تھی تاکہ آپ بور نہ ہوں لیکن میں نے سوچا چلے اس بار میں بھی جو ہے وہ بڑی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تاکہ پتہ چلے کس کا کیا ایکسپیرینس ہے تو اگر آپ میرے چینل میں نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ ہر میری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم مل سکے اور آپ سب کا تہہی دل سے میں شکریہ ادا کرتی ہوں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آپ لوگ میری ویڈیو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور پریویس ویڈیو میں آپ سب نے بہت اچھے اچھے کمنٹس کیے اور بہت مجھے اپریشیٹ کیا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ ویڈیو بنانا اور اس کو ایڈیٹ کرنا پھر اس کی ریسکریشن وغیرہ اپلوڈنگ وغیرہ وہ کتنی محنت کا کام ہوتا ہے یہ جو بھی یوٹیوبرز ہیں جو بھی میرے پیارے بہنیں بھائی یوٹیوبرز مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ ہوگی کہ یہ کتنا ہارڈ ورکنگ کام ہے تو آپ کے چھوٹے سے لائک سے اور چھوٹے سے کمنٹس سے مجھے کافی خوصلہ اوزائی ملتی ہے تو پلیز یہ لازمی کر دیا کریں کیونکہ آپ کی کمنٹس کا مجھے بے سبری سے انتظار رہتا ہے کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے اور کہاں سے مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے جو اس کی محنت ہوتی ہے وہ رائے گا نہیں جاتی باقی ویڈیو ہمارا یوٹیوب پہ چینل چلنا نہ چلنا ہمیں آنا نہ آنا وہ کوئی بات ویلیو نہیں رکھتی لیکن یہ ہوتا ہے کہ دل انسان کا خوش ہوتا ہے کہ چلو جو ہم محنت کر رہے ہیں وہ اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کو پسند کر رہے ہیں تو اس میں بھی انسان کو کافی جو ہے وہ خوشی مل جاتی ہے کافی حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جی ہم لوگ پھر اگلے دن پہ امی کی گھر پر آ گئے تھے کیونکہ امی خود آ رہی تھی مبارک بات کے لیے بڑے کی مبارک بات دینے کے لیے لیکن میرے بیٹے نے بولا کہ نہیں امی ہم ادھر ہی آئیں گے تو وہیں سیلیبریٹ کریں گے آپ یہاں بھی مہت آنا کیونکہ بچوں کو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں کہیں جانا ہے گھر میں بیٹھ کے ہم نے کھانا پینا نہیں ہے پارٹی جو ہے نہیں کرنے تو یہ پھر اسی جگہ سے جو ہے میرے ہزبنڈ زنگر وغیرہ فاس فوٹ اور یہ سب کچھ لے کر آئے تو پراتھے رول جو تھے وہ ہم نے دو ہی منگائے کیونکہ ہمیں اس کا وہ پتہ نہیں تھا کہ کس طرح ہوں گے کس طرح نہیں ہوں گے یہ جو کیک ہے یہ ہم لوگوں نے لیا اس پہ ہم لوگوں نے نام لکھوا لیا اور ایکسپیرینس ہم نے یہ فرس ٹیم اس فاس فوٹ کا کیا جو اس ایریے میں تھا لیکن یہ تھا کہ زنگر جو تھے وہ کافی سپائسی تھے اور رول جو تھے وہ اچھے تھے ہم نے ٹیسٹ کے لیے دو منگوائے تھے اچھے تھے رول ان کے نہ اتنے سپائسی نہیں تھے تو بس جی یہاں پہ جو ہے بچے نے بڑے جو ہے وہ اپنی امی نانوں کے ساتھ سیلیبریٹ کی تو میرے بیٹے کو دعاوں میں یاد رکھئے گا ضرور لازمی تو جی چلتے ہیں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں ملتے ہیں اور نیکسٹ ریسی بی میں تو جی اب میں آپ سے ملتے ہیں